ناظرین کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہوا تھا اور اس دربار کے اندر بادشاہ سلامت ایک مجرم کو سزا کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا اور مجرم اس کے سامنے دور کھڑا اپنی سزا کے سنایا جانے کا انتظار کر رہا ہے اور اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ مجرم بادشاہ سلامت اور قاضی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے تو بادشاہ سلامت جب یہ بات سنتا ہے تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نیک صفت وزیر سے پوچھتا ہے کہ یہ غلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو مجرم ہے اس کو کیا مسئلہ ہے کیوں بور رہا ہے جو نیک صفت وزیر تھا اس نے کہا آقا حضور یہ مجرم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور معاف کر دینا بہتر چیز ہوتی ہے مجھے زندگی میں وہ ستاقی اور گلتی ہو گئی ہے تو اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے کیونکہ معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ کے ذات بہت پسند کرتی ہے تو اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے اور مجھے جہاں چھوڑ دیا جائے اور مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں تو اسی بات کے کہنے کے اوپر وہاں پہ ایک بیٹے ہوئے ایک بدصفت جو ہے وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا آقا حضور ہمارے موں میں خاک کہ ہم جیسے خاختر لوگ بھی بادشاہ سلامت کے سامنے جھوٹ بولیں یہ وزیر تو در حقیقت جھوٹ بول رہا ہے یہ جو مجرم ہے وہ یہ بات نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے اس پاپو برا بھلا کہنے کی ویان سے لیکن بادشاہ سلامت نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں بادشاہ ایسے نہیں بن گیا مجھے ساری چیزوں کو پتا ہے کہ جب ایک مجرم کو فانسی کی سزا سنائی جا رہی ہو تو وہ ڈیفنیٹی برا بھلا ہی کہے گا نہ کہ وہ تعریف کرے گا تو اس لیے مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے سیانے کہتے ہیں کہ جب مغلوب بلی کے پیچھے ایک غالب کتہ دوڑتا ہے جو کہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے اور مغلوب بلی جو کہ غالب مغلوب ہوتی ہے کم تر ہوتی ہے اس کو بھی جب اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ بھی غالب کتے پر موپر جو ہے ایک دو پنجا گار دیتی ہے گو کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مغلوب ہوں اور کتہ اس کو پر غالب ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کہہ سکتی ہے تو بادشاہ السلامان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو مجرم ہے یہ در حقیقت مجھے برا بلا ہی کہہ رہا ہوگا لیکن کشانے کہتے ہیں کہ بدلہ لینے سے ماف کر دینے والا اچھا ہوتا ہے ایسا سچ جس میں خون خرابہ ہو افرہ تفریح ہو انارکی ہو ایسے سچ سے جھوٹ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جس جھوٹ میں امن کی بات ہو جس جھوٹ میں اچھائی کی بات ہو اور جس جھوٹ میں امن اور اچھے بات ہو تو ایسا جھوٹ سچ سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ